ویسے دیش کے پانچ راجیوں میں ویدھان صبح چناؤں میں دو گیر بی جے پی سرکار والے راجیوں میں چہرہ تیہ ہو چکا کیونکہ ہم اگلی خبر کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ نے طوفان کی استید دیکھ لی لیکن اس بار ایک طوفان تین راجیوں میں بہومت کے طور پر بی جے پی نے حاصل کیا اس خبر کی اور ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں کیونکہ اب چنکن منتھن اس بات کو لے کر ہے کہ جنا دیش تو مل گیا تین راجیوں میں مرد پردیش راجستان اور چھتیز گھر میں لیکن سرکار کا چہرہ کون ہو چکا ہے کیونکہ جن راجیوں میں بی جے پی کو پون بہومت ملا ہے وہاں ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا ہے کہ مکہ منتری کا چہرہ کون ہونے والا ہے البتہ شکتی پردرشن کا دور شروع ہو چکا ہے اب تین تصمیریں بھی آپ کو دیکھنی چاہیے یہ تین تصمیریں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پروی ایک چھکوں کی نیوکتی کے بعد سنسدیے دل کی بیٹک میں بھلے ہی نام تیہ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہو لیکن تیہ ہے کہ کچھ گنتی کے ہیچ ایسے چہرے ہیں جن پر مہر لگی ہے ان میں مدی پردیش کا چہرہ جانی ہے کون کون ہو سکتا ہے مکہ منتری شیوراہ سنگھ چوہان کینڈرے منتری نرین سنگھ تومر بی جے پی کے راسترے مہا سچیپ کیلاش وی جے ورکی اور کینڈرے منتری پرلات پٹیل کا نام اس ریس میں چل رہا ہے راجستان کی بات کرے تو وہاں پہ وسوندھرا راجے سانسد دیا کماری کینڈرے منتری گجین سنگھ شیخاوت اور نات سمپردائے کے بابا بالک نات کی چرچہ ہے جس میں وسوندھرا سمرتک ایک ویدھائک نے ستر ویدھائکوں کے سمرتن ہونے کا دعویٰ کیا یعنی یہاں پہ پاور سینٹرک رہنی کی کوشش کی گئی ایک طرح سے شکتی پردشن وسوندھرا راجے کی طرف سے اسے کہا جا سکتا ہے اور روڈ شکر کی شکتی پردشن کیا بھی گیا یعنی کافی کچھ بینا کہے راجستان میں سب کچھ تیہ ہو گیا ایسا جتائے جا رہا ہے جبکہ چھتیس گڑ میں بہت ہی خاموشی سی کے ساتھ سائلنٹ سٹریٹیجی سے ملی جیت کے بعد ارنسا پور سی ایم رمان سنگھ اور پور پردش ادیکش وشنو دیو سائے کے ساتھ ساتھ آئی ایس سے راجنیتی میں آئے اوپی چودری کا نام سی ایم پت کی ریس میں دیکھ رہا ہے ویسے سی ایم پت پر جاری رار کے بیچ ایک نیا راجنیتی سنکٹ کھڑا ہوا ہے دھرم پوری سے ڈی ایم کے سانسا سیندھل کمار کیونکہ اس وقت راجنیتی میں کیونکہ یہ جیت ملی اتر بھارت میں اس کے بعد ایک سوال سب کے مند میں تھا کیا دکشن بھارت میں جو ووٹر سے ان کی سوچ یا ان کی اپروچ بلکل الگ ہوتی ہے اتر بھارت کے تلنا اور اسی کو لے کر یہ بھی کہا گیا بی جے پی دراصل دکشن بھارت میں کچھ کمال کر ہی نہیں سکتی اور بی جے پی کا کوئی اسطح تو دکشن بھارت میں ہے ہی نہیں لیکن کہنے کا شاید ایک طریقہ ہو لیکن یہ بھی نہ بھولے مریادہ، طریقہ، شالیمتہ، سبھتہ اس راجنیتی سے کم سے کم بھارتی راجنیتی سے چوناؤ آتے آتے کوسو دور چلے جاتی ہے اور اس کا ایک بار پھر سے پریچے دکشن راجی کے چہروں نے دلا دیا سنتل کمار ہے سانسد شیدکالین ستر کے دوسرے دن لوگ صبح میں گرہ منتری عمید شاہ کے پیش کیے گئے جمہو کشمیر آرکشن سنچودن بل پر جاری چرچہ میں وہ شامل ہوتے ہیں لیکن انہوں نے ایک ویوادت بیان دے کر ماحول گرما دیا انہوں نے بی جے پی پر تنج کستے وے کہا کہ بی جے پی کی طاقت صرف ہندی بیلٹ کے ان راجیوں کو جیتنے تقسیمیت ہے جنہیں گاو مطر گاو مطر راجی کہا جاتا ہے ایک بار ان کا بیان سنی ہے so that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the گاو مطرہ states you cannot come to south India you see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andra, Telangana and Karnataka we are very strong over there so we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states